نمشکار ونڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مردو چندیل یوپی میں قطعت روپ سے لفظیات کو روکنے کے لیے دھرم پریورتن حدیدیس 2020 قانون لاغو ہو چکا ہے قانون لاغو ہونے کے بعد بھی جبرن دھرم پریورتن کرانے کے معاملوں میں کمی نہیں آ رہی ہے دراصل بیڈ نور میں ایک یوک کو دھرم پریورتن حدیدیس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی مانے تو یوک کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے دھرم چھپا کر نابالک لڑکی کو پریم جارب میں فضایا اور بھگا کر لے گیا وہ جبرن دھرم پریورتن کرا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا یہ تھانا دھامپور چھیتر گنترگت کئی دنوں سے ایک لڑکی وہاں سے پرہت گائب ہوئی دی جس کی تلاس پولیس دورہ کی جا رہی دی اس کی برامت کی ہوئی ہے اور اسے ابھیوکت کو بھی پکڑا گیا ہے جانکاری ہونے پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جو کہ تیس سو تریسٹ چھو 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 سٹی ایک وہاں جو نیا کانون لگایا گیا ہے بیدی بیرود دھرم پرتیرود عدیادیس اس میں جانکاری بھی یہ آیا ہے کہ ایک بیک کی جو ساکیب نہ ہے اس نے اپنا نام سونو ہوتایا تھا اور اس لڑکی کو اپنا سونو نام بتا کر اسے اپنے پریم جال پسا لیا ہے اس کی اپران اسے یہاں سے اپرہن کر کے لے گیا اس کا دھن پرورتن کروانے کا اس نے دواب ڈالا پھر بڑکی کو جانکاری ہوئی تو وہاں سے اس کی چنگلس کی شدر ہے بھاگی آئی ہے ابھیوکتی گرفتاری کے لی گئی ہے اور نئے کانون کے تحت ابھیوک پنجیت کے لیا گیا ہے اگری مدھی کاروائی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے ماملہ دھامپور تھانا چھیتر کا ہے لڑکی کے پتا کا حاروپ ہے کی ساکیب نے ان کی بیٹی کا سکول میں پیچھا کیا اور خود کو سونو بتا کر اپنے پریم جال میں فسا لیا نئے کانون کے تحت دوشی پائے جانے پر ایک سے پندرہ سال کی سجا کا پرافدان ہے اس کے علاوہ پندرہ ہزار روپے کے جرمانہ بھی لگایا جائے گا اس قبر میں فیلال اتنا ہی بنے رہیہ ونڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی